بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آپ کی بھرپور فرمائش پر ایک ریسیپی لے کر آئی ہوں اور یہ ریسیپی میری موس فیوریٹ ہے بہت زبردست بن کے ریڈی ہوتی ہے تو اگر آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا بنائیں تو آج ہی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں یہ ہے چکن ملائی کوفتہ بہت زبردست سوفٹ اور یمی بن کے تیار ہوتے ہیں تو جلدی سے آپ اس میں ڈلنے والے سارے اجزاء نوٹ کر لیجئے اور آج ہی چکن ملائی کوفتہ گھر پہ تیار کریں اور دھیر ساری داد وصول کریں اپنے گھر والوں سے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے چکن کیمہ کی ایک کلو چکن کے کیمہ میں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں سرخ لال مرچ تقریباً وان ٹی سپون اور اس میں جائے گا دھنیا پاودر وان ٹی سپون زیرا پاودر وان ٹی سپون اور اس میں میں نے خشخاش بھی ڈالیا جس کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور یہ والے جو چنے ہوتے ہیں ان کو میں نے خود ہی گھر میں گرائنڈ کر لیا ہے اس کو پیس کے ٹو ٹی سپون اس کا پاودر بھی ڈالوں گی اور نمک ہسبے ذائقہ وہ بھی جائے گا اس کے اندر دو چھوٹی پیاز میں نے لیا ہے تھوڑا سر دھنیا لیا ہے اور ایک بڑی سبز مرچ لی ہے ان تمام چیزوں کو بھی میں گرائنڈ کر کے اس میں شامل کر دوں گی یہ تمام مسالہ جات ہم نے کیمہ میں شامل کر دیئے ہیں اور جو خشخاش دسکو پاپی سیٹس بھی کہتے ہیں وہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی ریت ہو یا مٹری ہو تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تو اس کو بھگونے کے بعد اس کو چھان لوں گی اور چھاننے کے بعد وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا پیاز اور دھنیا ان تمام چیزوں کو بھی پیسٹ بنا کے اس میں شامل کرنا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور جو پیاز ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اس کا پانی نچوڑ لیجئے گا یاد سے اور یہ تمام چیزیں اس میں ڈال کے اس کو آپ دو گھنٹے کے لیے بھی شک رکھ دیں جب میرینیٹ ہو جائے چیکن تو اس کے اچھے طریقے سے اپنے پسند کے جو سائز ہے اس حساب سے آپ اس کے کفتے بنا کر رکھ لیں یہاں پہ میں نے یہ کفتے آپ کے سامنے بنا لیے ہیں اب میں اس کا مسالہ سٹارٹ کر رہی ہوں بہت کوئی کریسپی ہے جلدی جلدی سے آپ کی بھی بن جائے گی تو یہاں پہ میں نے تین بڑے پیاز لے لی ہیں ان کو میں نے گرائنڈ کر کے میں نے آئل ڈالنا ہے جتنا آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ون کپ شامل کیا ہے آئل کا اور اب میں ان کو گورڈن براؤن کر لوں گی مجھے معلوم ہے کہ تمام عورتیں صاف صفائی کا بہت خیال رکھتی ہوں گی لیکن میں بھی ہر کام کرنے سے پہلے ہاتھ بھی لازمی دھوتی ہوں بسم اللہ پڑھ کے کام سٹارٹ کرتی ہوں اور کوفتے یا کوئی گوشت کی چیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو ہمیشہ کور کر کے رکھتی ہوں تو میں نے یہاں پہ جو کوفتے بنا کر رکھے ہوئے تھے جتنی دیر میں مسالہ بن رہا ہے تو میں نے ان کو کور کر کے رکھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ اکثر جب گوشت وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں تو مکھیاں جو ہیں وہ فوراں سے آ جاتی ہیں سو بہت کیئر فول رہنا چاہیے اپنی ہیلتھ کے بارے میں تو یہاں پہ ساتھ ساتھ بن رہا ہے مسالہ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ان کو بلکل اچھے طریقے سے کور کر کے رکھا ہوئے تو پیاز جو میرا وہ گولڈن براؤن ہو رہا تھا تو اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک لیسن کا پیسٹ اور شامل کر دیا ہے اس ٹیج میں اس میں میں ڈالوں گی تمام مسالہ جات جن میں ہے دھنیا پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر حلدی نمک اور جو زیرہ پاوڈر ہے وہ ان میں میں شامل کرتی ہوتی ہوں ہمیشہ کیونکہ اگر پہلے ڈال دیں تو جو سالن کا کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا پلاکش سا ہو جاتا ہے سو یہاں پہ اس کو میں نے تمام مسالوں کو ڈال کے تقریباً ایک منٹ کے لیے بھون لینا ہے اور میں نے یہاں پہ ٹیمیٹو کا پیسٹ بنا کے رکھا وہاں تقریباً پانچ سے چھے بڑے ٹیمارٹر میں نے لیا ہے اور ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے ہم نے تاکہ ہمارا بہت زبدر سا ایک مسالہ ریٹی ہو جائے اس کے ٹیسٹ کو مزید اچھا کرنے کے لیے یہاں پہ میں فور ٹیبل سپون فیٹا واہ دہی شامل کر رہی ہوں دہی شامل کرتے ہیں میں نے آج کو بالکل آہستہ کر دیا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹے نہیں اور آپ اس میں دہی شامل کر کے اچھے طریقے سے چمچ ہلانا ہے تاکہ جو تمام مسالہ ہے وہ یک جان ہو جائے مسالہ جتنا اچھا بناوا ہوگا اتنا اچھا آپ کا سالن بن کے تیار ہوگا کسی بھی سالن کا مسالہ جتنا اچھے طریقے سے بھناوا ہوگا اتنا اچھا آپ کا سالن بن کے ریڈی ہوگا تو کوفتوں کا سالن بنانے کے لیے آپ مسالہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بلکل تیار ہے لیکن یہ تھوڑا دردرہ سا مسالہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ جب میں کوفتے کا سالن بناؤں تو اس کا جو مسالہ ہے بلکل مکس ہوا ہوا ہو تو یہاں پہ میں تھوڑا ایک دفعہ اور گرائنڈر اس میں ڈال کے اس کو بلکل باریک بنا لوں گی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کیسا مسالہ مجھے پسند ہے تو جب اس طریقے سے مسالہ بن جائے گا اور مزید میں اس کو چار سے پانچ منٹ بھونوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل جو ہے بلکل الگ ہو گیا مسالے سے اور بہترین مالا مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے جیسا مجھے چاہیے تھا اب اس کے اندر میں شامل کروں گی جو کوفتے میں نے بنا کے رکھے تھے کچھ لوگ کوفتوں کو پہلے فرائے کر لیتے ہیں لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ میں ان کو دریکٹ ہی مسالے میں ڈال دوں اگر آپ کے کوفتے زیادہ بن جائیں اور آپ نے ان کو فریز کرنا ہو تو آپ کوفتوں کو تھوڑا سا فرائے کر کے ان کو تھنڈا کر کے فریز کر سکتی ہیں اور جب بھی کبھی بنانے ہوں مسالہ بنا کے آپ دوبارہ استعمال کر سکتی ہیں لیکن مجھے ابھی ہی بنانے تھے سو میں ان کو فرائے نہیں کر رہی اور اس سٹیج پہ میں اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلاوں گی اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے دیکھتے گھول گھوما کے دیکھتی رہوں گی کہ ہمارے کوفتے کس طریقے سے بن رہے ہیں اگر آپ اس سٹیج پہ تیز تیز چمچ ہلائیں گی تو آپ کی کوفتے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے سو یہاں پہ کوفتے بن رہے ہیں اور تقریباً دس منٹ بعد میں نے اس میں چمچ چلائی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے کوفتے بہترین قسم کے بنے ہیں اور بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت سخت ہیں بہت سوفٹ اور بہت ہی یمی کوفتے بن کے تیار ہوئے ہیں تقریباً پندرہ سے پیس منٹ میں ہمارے کوفتے بن کے تیار بھی ہو چکے ہیں اب اس میں میں اینڈ پہ ڈال رہی ہوں کسوری میں تھی اور اس میں میں ڈالوں گی زیرا پاودر اور ایک بہت زبردستی خوشبو کے لیے اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک بڑی گرین چلی اور ان تمام چیزوں کو ڈال کے میں اس کو دم پہ رکھوں گی تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے اور پھر اس کو ہم کریں گے ڈش آؤٹ اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو سرف کریں آپ یقین کریں کہ بہت ہی زبردست ریسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے جی تو 20 سے 25 منٹ میں ہمارا سالن بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ملائک آفتے جی آپ کے سامنے میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس کو میں گارنش کروں گی سبز دھنیے کے ساتھ اور اس کو ڈیکوریٹ کروں گی میں بوائل ایکز کے ساتھ تو ہمارا سالن بن کے ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تھمز اپ ضرور دیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ